میں ایک بہت معمولی لڑکی ہوں حق کی اس انجوائیمنٹ کا حصہ نہیں بن سکتی خدا کے لئے مجھے ماف کرتے ہیں اس نے جو کیا اس کو اسی کی سزا ملی مجھے انکار کیا تھا نا دیکھا کیسی سزا ملی اس سے تکبر اکتیس دسمبر سے اتوار شب نو بجے کبھی کچھ فاصلے ہم کو دہا دیں گے لگتا ہے نورنگ کی طبیعت کافی خراب ہے طبی پپور دادی اس کے ساتھ ہیں نوی نورنگ کو داکٹر پہ لے جانا جی ہاں دوں بھائی کھانا بہت سبائسی ہے کھانے میں مشکل ہو رہی ہے ہے نا ریکھا نا میرا مطلب ہے آپ شامی کباب بھی ٹرائے کریں میں نے بنائے نورین نے نے بنائے یہ بھی آپ کا اچھے دی لگنگ ہے نورین بیمار اس کی کھانا نہیں بنا سکتے ٹھیکنے اس گھر میں تو ہے اسے پوچھا جا ستے ہیں کہ کھانے میں کتنا مسالہ یہاں کھایا جاتے ہیں آپ کچھ بھی کھا لیتے ہیں پیسے فرین تم نے دیکھا نورین نے کھانا نہیں بنایا تو انہوں نے کھانا کھانا کھایا ہی نہیں نمرا مجھے آپ کی نا ایک بھی بات پہ یکین نہیں ہے مسالہ تیز نہیں ہے کھانے میں ان کو نورین کی فکر ہو رہی تھی تو وہ کھانا ہی نہیں کھا پائے نمرا کھانا کھا ہوا یار ہمی میں نے اچھا بنایا ہے اتنے شدد سے تمہارا انتظار تھا حبیبہ مجھے مجھے اندازہ تھا ہمی لیکن میں انتظار کر رہی تھی کہ کھانے کی طرف سے коئی معلومات آئیں تو پھر آؤں ایسے ماں بیٹے نے تو چکر لگایا ہوگا کہاں کوئی بھی نہیں آیا ہاں بتا کامل کی ماں سے فون پر پاک رہی تھی کہنے لگی میں اور کامل کراچی جا رہے ہیں ہمیں نمرا کے ایڈریس دے دے ہم اس سے مل کر آئیں گے بابا توبا ایسی مشکل سے ٹالا ہے میں نے بکھو مجان چھوٹ بول رہی ہے وہ کراچی نہیں گئے یہیں ہیں وہ لوگ میرے خدا ایسا چھوٹ یعنی چھوٹ پہ چھوٹ بولے جا رہے ہیں گے میں تو پریشان ہو کر رہ گئی کیسی خلطیں کرتے ہیں میں کیا جواب دوں گی اپنے بیٹے اور بہو کو روزے قیامت مجھے فیر تم یہ بتاؤ مجھے میں نے تم سے کہا تھا کہ صادق سے کہو کسی جان پہچان مالے سے بات کرے سرا معلوم تو کرو یہ لڑکا آخر سارا دکھ کرتا کیا ہے یہی تو بتانے آئی امہ جان آپ کو میں صادق نے کہا تھا اپنے کوئی دوستوں سے لیکن انہوں نے اطلاع دی کہ لڑکا تو کوئی کام نہیں کرتا کہ میں آپ کو کیسے بتاؤں کامل کی کمپنی بھی اچھی نہیں ہے وہ شہر کے آوارا اور چھکڑالو لڑکوں میں اٹھتا بھیڑتے ہیں امہ جان آپ کو سنبھال لے ہوسلا رکھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اچھی نچھی بات تو ہو ہی جاتی ہے نا اور آپ سوچیں کہ آپ نمرا کے لیے کتنی ضروری ہے آپ کو تو مسبوط ہونا ہے نا میں اور سادک ہیں آپ کے ساتھ آپ آئی بھی ہوں کیا بات ہے اممہ جی آپ مجھے کچھ پریشان لگ رہی ہیں ایک تو بھابی آپ جب بھی آتی ہیں نا پتہ نہیں اممہ جی کو کیا اُلٹی سیدھی پٹی بڑھاتی ہیں وہ بچھاری پریشان ہو جاتی ہیں بولیں مجھے بتائیں کیا بات ہے دہنی شاہستہ ایسے ایسے تو کوئی بات نہیں ہے آپ نے مجھے بے اکوف سمجھ رکھا ہے آپ اور آپ کا شوہر دونوں مل کرنا ہمیں اممہ جی کی نظروں میں گرا رہے ہیں اممہ جی صرف آپ لوگوں کو اپنا حمدد سمجھتی ہیں بس ایسے خاموش ہو جو شاہستہ کہ تم کس انداز میں بات کر رہی ہیں وہ حبیبہ سے ساتھ کبڑ رہا آئندہ اس سے اس طرح کے بات نہیں کر رہا میں بہت کچھ ہوں حبیبہ فکر نہیں کرتا ہاں بس سادق سے کہو کہ وہ نظر رکھے پتا کرتا رہے سڑکے کا کہ یہ کون ہے کیا کرتا ہے ٹھئے مجھے بہت کچھ ہوں خوٹ تری شام پہے اللہ بین پچھی بین کا کرم کرے اللہ بین پچھی بین کا کرم کرے کہ وہ نورین کے لیے کوئی رشتہ لے کے آنے والی ہیں آپ انہیں گھول تو کریں کہاں رہ گئی وہ میری سابرا سے بات ہوئی تھے کیا رہی تھی کہ لڑکے کی تائی بیمار ہیں اس وجہ سے وہ لوگ نہیں آ سکے جیسے ہی وہ ٹھیک ہوں گی وہ لوگ آ جائیں گے اصل میں جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تایا چچی سب چچا بڑے سے گھر میں رہتے ہیں پھر تو دعا کریں ایسا نہ ہو کہ تائی امہ کی طبیعت بیتر ہو اور پھر کوئی اور بیمار ہو جائیں اللہ نہ کرے بھائی اللہ پاک سب کو سیاہ زندگی دے سابرا بتا رہی تھی کہ نورین کی تصویر دیکھ کر ہاتھوں کر چکے ہیں وہ لوگ اچھا ماں ما شاء اللہ بس دعا کرو بیٹا کہ حارون اعتراض نہ کرے بڑی تعریف کر رہی تھی سابرا کہہ رہی تھی کہ بڑے سادھا لوگ ہیں مشترکہ کاروبار ہے ان کا بڑے نیک اور ملنسار لوگ ہیں اگر اس بار بھی رشتہ حارون کی وجہ سے ٹوٹ گیا پھر میں نورین اور حارون کا نکہ کروا کے ہی چھوڑوں گی نانی جان آپ سابرا آنٹی کو فوراں کال کریں اور ان سے ان کا نمبر مانگیں ڈریکٹلی ان کو کال کریں ان سے پوچھیں کہ تائی امہ کی طبیعت بہتر ہوئی ہے کب وہ ٹھیک ہوں گی ہم سب کو بھی انتظامات کرنے ہیں امہ تمرا پلکل ٹھیک کیا رہی ہے اور اس طب پلیز آپ اپنے پوتے کی منت سماجت کر کے اسے رازی کرنی جائے گا اسے کہیں کہ وہ رحم کرے اس پر بھی اور میری بیچیاں پر بھی چیتی رو بٹا موسیقی تم سابرا کا نمبر تو ملا کر دو بات تو پہلے اس سے کر لوں نہ میں موسیقی چیمрашہ موسیقی موسیقی ہاں یہ کر تمجھاؤ جی فرمائیے بیٹنے کو نہیں کہیں گے میں نے پہچانا نہیں آپ کو پہچانیں گے بھی کیسے ہم پہلی بار مل رہے ہیں کیسے آنا ہوا میں ماں پارا کی فرینڈ ہوں پھر تو آپ میرے اور ماں پارا کے رشتے کے بارے میں بھی جانتی ہوں وہ آج بھی سا رشتہ تھا وہ مجھ سے سیپریشن لے چکا ہاں میں جانتے ہیں اسی گھر میں رہتی تھی نا جی مجھے اس کا روم دیکھنا ہے مجھے کچھ تصویروں کی تلاش کیا مطلب میں کچھ سمجھا رہی میں روم سے کوئی قیمتی چیز لے کر نہیں جاؤں گی آپ چاہیں تو جانے سے پہلے تلاش ہی لے سکتے اس روم میں آپ کوئی قیمتی چیز ہے نہیں وہ جاتے ہوئے سب سمیٹ کے لے جا چکی ہے پیازہ مجھے فکر نہ دونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سنا ہے آپ بھی اب اس گھر میں کام آتے ہیں گاؤں سے اپنی پہلی پرخاندانی بیوی شہر لے آئے ہیں اب اسی کے ساتھ رہنے لگے لگتا ہے کہ آپ میرے بارے میں کافی کچھ جانتی ہیں بڑے لوگ ہیں جی آپ آپ کی معلومات تو رکھنے ہی پڑتی ہیں وہ سامنے والا روم یوز کرتے تھے بھاپارہ آپ دیکھ سکتے ہیں تینکیو بیسے میں نے جیسا گمان کیا تھا آپ اسے کہیں زیادہ اچھے ہیں موسیقی موسیقی یار چائے پلا دو کوئی ہاں سنا کیسی ہو شکر ہے جو تم نے خود سے بھی کال کر لی میرے بارے میں سوچ لیا اور نامیشہ میں ہی کال کرتا ہوں تمہا تم مجھے موقع ہی کہاں دیتے ہو کال کرنے کا تمہیں تو اس بات پر مغرور ہونا چاہیے کہ میں صرف تمہارے بارے میں سوچتا ہوں اور تمہیں ہی یاد کرتا ہوں حریص صاحب غرور تو مجھے تب ہوگا نا جب تمہاری کہیں اچھی سی جوب لگ جائے گی یا تم کو یہ اپنا بزنس سٹارٹ کر لوگے سوچنے سے کیا ہوتا ہے یار ہوتا تو وہی ہے جو نصیب میں ہوتا ہے ہمارے نصیب میں چھو ہوگا ہمیں مل جائے گا تم دیکھنا نصیب بنانے سے بنتا ہے فارس یوں ہاتھ پہ ہاتھ درے بیٹھوں گے تو کچھ نہیں ملے گا اور تم میری ماں کو اچھے سے جانتے کیا مطلب کچھ کہا ہے کالہ نے ہاں بلکل کہا ہے سننا چاہتے ہو کیا کہا ہے وہ کہتی ہے میں اپنی بیٹی کا ہاتھ کسی کنگلے کے ہاتھ میں نہیں دوں گی میری سگی کالہ ہو کر وہ میرے لیے ایسا سوچتی ہیں اور تم تم جو میری محبت کے دعویدار ہو تم کیا کر رہے ہو میرے لیے کیا سوچائے تم نے تمہاری امی تو کہتی تھی کہ بہت جلد پروپیٹی مننے والی ہے ملی نہیں ملی نا دیکھو یہ سب کام اتنی جلدی نہیں ہوا کرتے ہیں ٹائم لگتا ہے سننا تم اس سے وعدہ کرو خالہ کی باتوں میں آ کر نا تم میرا ساتھ نہیں چھوڑوگی فارس جتنی محبت تم مجھ سے کرتے ہو نا اتنی ہی محبت میں تم سے کرتی ہوں لیکن تم سمجھنے کی کوشش کرو زندگی گزارنے کے لئے محبت کافی نہیں ہوتی دولت کھانا بھی بہت ضروری ہے دیکھو فارس میں چاہتی ہوں کہ ہم دونے ایک ساتھ خوش رہے ایک اچھی زندگی گزارے ہم بھار کرو اس بات پہ ہم کیا ہوں یہ ہوں کیا لگائی ہوئی ہے تم ٹھیک کہہ رہی ہو فکر نہ کرو میں تمہارے خوابوں کو کبھی راک کر ڈھیر نہیں بننے دوں گا میں تمہیں وہ سب کچھ دوں گا جو تمہاری خواہش ہے تم دیکھنا ہم بہت اچھی زندگی گزارے ہیں مجھے سے آدھا دیر تو نہیں ہوئی نہیں یہ الگم چاہیے تھی مجھے اس میں میری اور میری پیاری دوست کی بہت پیاری یادیں ہیں لے جا سکتی لے جائیں جی لے جائیں ویسے بھی اس الگم کا میں نے کرنا کیا ہے پر مجھے ویسے بھی مہپارہ کی یادوں کی ضرورت نہیں ہے میری معلومات کے مطابق تو وہ آپ دونوں نے محبت کی شادی کی تھی اور آپ کی بیوی بیچاری ابھی تک آپ کی اس خفیہ شادی سے واقف ہی نہیں اور آپ کے بچوں کو اپنے باپ کی شرافت اور پاکیزگی پر بہت فخر ہے تم کو تمہارے کام کی چیز مل گئی نا اب تم جاؤ جاری کچھ پیسے چاہیے ہو جائے تمہیں کیا کروں تو آپ دے دے کیا پاگل سمجھتی ہو جائے ارے ارے نہیں نہیں خدا نہ خواستہ میں آپ کو پاگل کیوں سمجھوں گی میرے خیال میں تو آپ بہت اکل مند اور عزت دار شخص ہیں اور آپ کبھی نہیں جائیں گے کہ آپ کی فیملی کو یہ بات بتا چلے کہ آپ نے کسی ماں پارہ جیسی عورت سے شادی کی تھی بے شک ماں پارہ مر چکی ہے لیکن کیا ہے کہ گھر والوں کا اعتبار تو اٹھ جاتا ہے نا تم ایسا کچھ نہیں کروگی میرا نام سائکہ بیگم ہے میرا مطالبہ پورا کر دو میں بھلا ایسا کیوں کروں گی اور ویسے بھی ہماری کلاس کی عورتوں کا یہی تو کام ہے آپ جیسے شرفہ کے رازوں کی حفاظت کرنا اور حفاظت کو یوں ہی تھوڑی کرتا ہے قیمت لیتا ہے دفعہ ہو جا رہا ہندہ مجھے کبھی اپنی صورت دوبارہ نہ دکھا موسیقی 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 کچھ پتہ چلا آپ کو موسیقی 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 کوئی رہا ہم آپ ساتھ واپتہ ہوں میلیا کو بزگواری میں اچھا چائے کا کپ تو رکھتے ایسا نہ ہو کہ آپ حیران ہو کر اپنے اوپر چائے گرا دیں ایسی کے خبر نورین کو دیکھنے کچھ لوگ آ رہے ہیں کیا خیال ہے اس بار بھی کوئی رکھنا ڈالیں گے یا رشتہ ہو جانے دیں گے میں نے سنا ہے کہ نورین کی شادی کے راستے میں آپ سب سے بڑی رکابت ہیں اس کے لیے رشتہ آتا ہے اور آپ کو عجیب سی کیفیت ہو رہے رکھ جاتی ہے کسی نہ کسی بہانے سے رشتے کو روک دیتے ہیں یہ سب تو اسے کس نے کہا یہ بات چھوڑیں آگے والی بات تو سنیں میں کا پتہ ہے کہ سیانے لوگ کیا کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں سیانے لوگ کہہ رہے ہیں کہ دال میں کچھ کالا ہے جب کوئی لڑکا کسی لڑکی کا رشتہ ایسے روک دیتا ہے تو یہ کوئی نورمل بات نہیں ہوتی اس بات پہ غور کرنا چاہیے سابرہ آنٹی کوئی عام عورت تھو رہی ہیں گھاٹ گھاٹ کا پانی پی آبا ہے انہوں نے انہوں نے جو رپورٹ پیش کی ہے اس کے مطابق آپ کو نورین سے محبت ہے کون ہے فسادن سابرہ وہ بہت رسپیکٹفل ہے رشتے کروانے والی آنٹی ہیں اور میرے بارے میں یہ سب اکواس کی اہم آپ سے بڑی ہیں خصے کرنے کی بات نہیں ہے سب ایسا ہی سوچتے ہیں سب غلط سوچ رہے ہیں اب آپ کس کس کو وضاحت دیں گے کس کس کو یقین دلوائیں گے بات تو پھیل چکی ہے ویسے نورین اچھی لڑکی ہے شکریہ ارے واہ ماما اتنا بڑا ہاتھ کہا مار لیا آپ نے ہم میری پیاری فرنڈ ماں پارا جسے میں اب اپنی بہن بنا چکے یوں سمجھو دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے ہزانے کی چابی میرے ہاتھ میں دے گئی ایک طرف وہ بودھو وہاب احمد اور دوسری طرف ماسوم حارون انام ربانی یوں سمجھو کہ ہمارے تو مزے ہو گئے اور دیکھو میں ایلوم بھی اٹھا لائی یہ سب چھوڑیں مجھے بتائیں مجھے کب ملواری ہیں سارون سے میں اپنا سارا کام پوری پلاننگ سے کروں گی چند لاکھ کا معاملہ نہیں ہے بہت بڑا فائدہ اٹھانا ہے ہم پہ اور اس کے لئے پوری تیاری کی ضرورت ہے ٹھیک ہے جیسا آپ مناسب سمجھیں اب ایلوم میں اگر وہاپ کی اور ماہ پارہ کی پکچرز نکل آئے نہ شادی کی مزے آ جائیں وہاپ کی جو خاندانی بیوی اسے پتہ ہی نہیں کہ وہاپ نے کبھی شہر میں شادی کی تھی اب وہ اپنی غلطی کو بیوی اور فیملی سے چھپانا چاہ رہا ہے تو یہ بات ہے دیکھیں تو بہت ہے اچھا یہ کہا ہے سنانے عشق بھوٹ اتر گیا اس کے سر سے ہم اسے بھی زمانے کی سمجھ آ گئی ہے اس نامرات کی بس اتنے ہی دنوں کی محبت دی تو تنگ کیوں کی ہے اس نے ہمیں ارے میں تمہاری شادی جیتاود والی نمرا سے کروا دیتی دھوم دھام سے کیا ہوگی آپ کو سنہ نے ایسا کچھ نہیں کہا ہے اس نے تو آپ کی بہن کا پیغام دی ہے کہ خالہ کہہ رہی ہیں کہ کہاں ہیں وہ پروپٹی جس کا ذکر آپ ان سے یہ کہہ کر کرتی رہی ہیں کہ انقریب ہماری ہو جائے گی ایک چھوٹا سا کام کہا تھا تم سے وہ بھی نہیں ہو سکا صرف اتنا کہا تھا کہ کسی طرح اممہ کی کمرے سے کاغذات غائب کر لو پر نہیں تمہیں کیا لگتا ہے میں نے وہ کاغذات ڈھونڈے نہیں ہوں گے ارے اممہ کی کمرے میں چپا چپا دیکھ چکی ہوں لیکن تمہاری مانوں تو نہ جانے کہاں چھپا کے رکھیں وہ کاغذات ابب آپ کچھ کریں نا چلو مکان نہیں تو ایک آدھ دکان ہی میرے نام کروا دیں آہ کرتا ہوں کچھ لیکن یہ دو نمبر کام کے لیے بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے پر اپنے پاس تو پیسے ہیں نہیں اس لیے تجھ سے کہتا ہوں خدا کا واسطہ ہے صرف اس جائدات پر نظر نہ رکھ خود بھی کچھ کر یار کہیں نوکری کر لے بھئی تجھ سے زیادہ بیکار اور فضول انسان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا سنا کی ماں جو کچھ تمہارے بارے میں کہتی ہے نا بلکل ٹھیک کہتی ہے دیکھ رہیے امی آپ اب سارا غصہ مجھ پر اتار رہے ہیں چاپ کرنا میرا مسئلہ ہے میں خود کر لوں گا جو کام آپ نے کرنا ہے پہلے وہ تو کر لیں چل بھاشن نہ دے مجھے چل اٹھ جائے یہاں سے چل اممہ نے بھی پتا نہیں کیوں نمرا کو کراچی بھیج دیا تمہیں بڑی یاد آ رہی ہے اپنی بھدی جی کی وہ دنیا کی سب سے ذہین عورت سائن چاہیے مجھے اس کے اس لیے پوچھ رہا ہوں اس لیے ہمیشہ مجھے سوتیلہ ہی سب چھاؤں میری محبت کی کبھی قدر نہیں کیوں گو مہاں حارون سے بات کریں ارے حارون کھڑے کیوں بیٹھوں کچھ کہنا جا رہے ہو موسیقی نورین کا رشتہ ہے ہاں حارون رشتہ ہے بہت اچھے لوگ ہیں تم خدا کی حاصل بیٹھ اب چاہاں چاہیں اس کا رشتہ کر دیں مجھے کوئی اتراز نہیں ہے ہاں کیا واقعی چکتن کوئی اتراز نہیں ہے بہت شکریہ بہت شکریہ حارون پیدا یعنی ہم نورین کی شادی کہیں بھی کر سکتے ہیں کیا آپ لکھ کر دوں یہ تو بہت خوشی کی بات ہے میں نورین اور فرین کو ابھی جا کر بتاتی ہوں چاہے تو دیتی جاؤ میری کیا سوری یہ لیجے یہ جیتی رہا آپ نے ثابت کر دیا اٹھی چڑیا کے پر گھرنے والی سابرا آنٹی بھی غلط ہو سکتی ہیں کیوں کیا کہا سابرا نے نہیں کہا کچھ نہیں ایسے ہی بولتی رہتی یہ لڑکی آپ کو شادی کے لئے جتنے بھی پیسوں کی ضرورت ہوں مجھے بتا دیجئے گا امو مجھے یقین نہیں آرہا یہ ہمارا حارون ہے میرے انعام کا خون ہے دل کا براہ ہوئی نہیں سکتا ہم سابرا خالہ کو فون کریں نا ان سے بولیں لڑکے والوں سے بات کریں کب آئیں گے پتھا گھرے نہ چل دیں ہاں ہاں کرتی ہوں اجازت ہو تو چاہ پیلو میں جانتی دو کہ ٹنڈی چاہ نہیں پی سکتی اللہ تیرا شکر ہے تو مل جائے تو بھلا دھوں یہ جہاں سارا تو مل جائے تو �래 VladimTV ک curvace تو آج کہاں گئی تھی اممہ جاننو میں مجھے پانی پلاو اور ساتھ چائے بناو میرے لیے بہت سر میں درد ہو رہے کیا ہوا کسیم سے اتنا خسا چڑھا بنا مجھے اس وقت جس کی انتہا نہیں آج ہوا کیا ساف سا بتانا کیوں پیڑیا بجا رہی ہے تیرے سسرال گئی تھی میں آج پہ لوگوں کی ماں بیٹوں کے سسرال جاتی ہیں ان کی آؤ بھگت ہوتی ہے خاطر ہوتی ہے توازے ہوتی ہے اور میں ایک مشرم بن کے بیٹھ رہی تھی سوال پہ سوال کیا جارہی تھی دادی صاحبہ مجھ سے کیا پوچھ رہی تھی فرماری تھی کہ کامی اگر باہر نہیں جارہا تو یہاں کوئی کاروبار کر رہے نا میری نرمی کا نا وہ بہت ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں جانتے نہیں ہیں مجھے کانوں سے نا ان کے دھویں نکال دوں گا میں نکاح کے فوراں بار ایک کروڑ کا زیور لے کے ہم بھاگ چاہتے نا ہو جاتے رفی چکر پتہ چلتا ہے ان کو چھوٹی سوچی رکھی اممہ تو مجھے ایک کروڑ پہ آنی چاہیے اب مجھے کروڑوں چاہیے تو دادی صاحبہ کو کیسے سمجھاؤں مجھے تھی لگتا ہے اس شاتر عورت نے تمہارے پیچھے چاسوس چھوڑ رکھے تمہارے سارے دوستوں کا تاپتہ ہے تم بزار میں کہاں بیٹھتے ہو کس کے ساتھ بیٹھتے ہو کس وقت جاتے ہو کس وقت آتے ہو سب پتہ ہے اس شاتر عورت کو کیا کیا رہی اممہ تو کون کر سکتے میری جاسوس سے اللہ ہی جانے کون ہے جاسوس اس کا کوئی نہ کوئی حال تو نکالنا میرے نزیب ناممہ اس کا ہی کی حال ہے کیا وہ ہے نمرا کسی طرح نہ میں نمرا کو اپنے بیہار کے جال میں بس آلو اس کو شیشے میں اتار تو پھر یہ بوڑیا کچھ نہیں کر پائے یہ کام زیادہ مشکل بھی نہیں چکل کی لڑکیاں بڑی سیدھی ساتھی سکتی بیہار شہر کے چکر میں یوں بھاس جاتی اور وہ ویچاری کرے ہی بھی کیا وہ تمہیں بھی نکال ہے تو پھر شروع کر دے اپنا کام کال کر اس کو اور اپنے بے لاؤس محبت کا یقین دلاؤ چار بھی لے کے آزر لے لائے رہا اور فکر نہ کر دوں میں کامی کا جات کو دیکھیں میں نے اپنے کانوں سے خود سنا تھا ازر آنٹی نے سابرا خالہ کو کال کیا تھا پوچھنے کے لیے کہ وہ کب آئیں گی وہ کہہی تھی کہ وہ بھی بے چینے آنے کے لیے بہت ساکرے گی آپی کی صادیوں کے لیے کتنا مزی آئے گا نومی تیبل بچائو ہم کانا گائیں گے ٹھیک آج کنگ نابی ناچے ناچے جھنکا بھی ناچے ناچے لگا 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 کے ناچے آج کنگ نابی ناچے ناچے جھنکا بھی ناچے ناچے لگا 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 کے ناچے کھا وہاں رکھیوں گئے کاؤں نا کاؤں نا کاؤں 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 موسیقی 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 نہیں نہیں میں سو نہیں رہی تھی میرے سر میں درد ہے تو اس لیے آواز بھاری لگ رہی ہوگی آپ نے کوئی میڈیسن لی ہاں میڈیسن لے رہی ہوں تم میری فکر نہیں کرو میری جان تم بتاؤ تم کیسے ہو آپ کا انتظار کر رہا تھا آپ پھر آئی نہیں میں جلدی آؤں گی میں خود تم سے ملنا چاہتی ہوں اسے میری ماں کا کانٹیک نمبر دے دیں پلیز میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں ان سے ملنا چاہتا ہوں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے میں چکر لگاؤں گی نا تو پھر تفصیل سے بات کریں گے ٹھیک ہے جان اتنا انتظار کیا کچھ دن اور سکھی ٹھیک ہے میری جان اب ناچے آرکھنا بایہ کامل کی کون کیا بات کروں یہ سے موسیقی موسیقی اسلام علیکم کیسے ہوں نمرا کامل آپ کی قول میرا مطلب ہے اس سوابت آپ سوئے نہیں ارے اب تو ہمیں صرف تب ہی نیند آئے گی جب ہماری بیگم ہمارے ساتھ ہوگی تو مجھے بتائیں نا کب آرہی ہیں واپس اور کتنا انتظار کروائیں گی مجھے نمرا ہلو کبھی کچھ فاصلیں ہم کو بیا دیں گے